عوض باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اس ربے کائنات کے نام سے جس کی دست قدرت میں ہم تمام کی جان ہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بوتوں کا ذکر کرتے ہیں خدا کو یاد کرتے ہیں بوتوں کا ذکر کرتے ہیں خدا کو یاد کرتے ہیں فرشتے بھی نہیں کرتے جو آدم ذات کرتے ہیں آج ہم اس عذیت بھری بیماری کوئیڈ نائنٹین کے وجہ سے تمامی افراد اپنے اپنے گھروں میں قائد ہو کر رہے گئے ہیں نقصان تو ہر فرد کا ہے چاہے بچہ ہو جوان ہو یا بڑا ہو تمامی انسان کا اس میں بہت بڑا نقصان ہے لیکن سب سے عدد جو نقصان چھیل رہا ہے وہ آج کا طالب علم ہے اس طالب علم کی اس خامی کو دور کرنے کے لیے میں سلیم خان نگر پریشت اودوہائی اسکول ڈبل ایم اے بی ایڈ نے سوشل میڈیا کو ذریعہ بنا کر اس خامی کو دور کرنے کی کوشش کی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام میری اس کاویس سے بھرفور فائدہ اٹھائیں گے حضور اللہ خیمن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف از خلال کے آدم کے نام سے جس کی دست قدرت پر ہم تمام کی جان ہیں اس کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے بہت سارے بچے پڑائی سے بہت پریشانیوں کا سامنا اٹھا رہے ہیں اسی اکمت دے نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ تائے کیا ہوں کہ تمامی دس وی کا اور نائنٹھ کا جو کورس ہے اس کو یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آئیے ہم نائنٹھ اور دس وی کا جو کوسٹن پیپر ہیں پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں اس میں لینگویش کا گروپ کس طرح سے بنایا گیا ہے اگر ہمیں پاس ہونے کے لئے کتنے مارک درکار ہیں اس میں ہمیں لیے فیکسیلیٹی رکھی ہے کس طرح گروپ بنایا ہے اور ہم اسے کس طرح سے آسانی سے فائدہ اٹھا سکتے اور پاس ہو سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پہ پہلے ہمارا جو خرسن کا پہٹن پھولا کا پورا ہے لینگویش کو گروپ ہے لینگویش گروپ بنایا گیا ہے لینگویش گروپ جہاں ہمارا بنا گیا ہے ہماری پڑھنے کے لئے جو ملتی ہے وہ تین لینگویش ہے فاسٹ لینگویش سیکنڈ لینگویج آئینڈ تھرڈ لینگویج اس طرح یہ ہمیں تین لینگویج نائنٹھ اور ٹینٹھ میں مہاراشتھ بورٹ نے ہمیں دیئے فرسٹ لینگویج کے اندر ہم ہم مدر ٹنگ پڑھنے کے لئے ملتی ہے مدر ٹنگ فرسٹ لینگویج جسے ہم اردو پڑھتے ہیں فرسٹ لینگویج سیکنڈ لینگویج کے اندر ہمیں دو لینگویج پڑھنے کے لئے ملتی ہے ایک ہندی جسے ہم کمپوزیٹ ہندی کہتے ہیں سیکنڈ مراتی تھرڈ لینگویج میں ہم انگلیش لینگویج پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اب ان تین لینگویج کا جو ہے وہ گروپ بنایا جائے ہے پاس ہونے کے لئے ہمیں ایک پیپر میں پاس ہونے کے لئے کتنے مارک ملنا چاہیے اور پیپر ہمارا کتنے مارک کا ہوں گا اورل کتنے مارک کا ہوں گا ریٹن کتنے مارک کا ہوں گا پاس ہونے کے لئے اورل میں کتنے مارک درکار ہے اور ریٹن میں کتنے مارک درکار ہم اسے سمجھتے ہیں ہماری فرسٹ لینگویج second and third ہم اس کو دو حسطوں میں divide کرتے ہیں دو حسطوں میں group بنائے گیا اس کا ایک ہے ہمارا oral اور دوسرا ہے return oral ہم اس سے کہتے ہیں جس کے mark ہمیں teacher دیتے ہیں جو 20 mark کا oral ہوتا ہے ہندی ماراتی دونوں ملایا 20 mark ہوں اور انگلیس کا 20 mark ہوں اس طرح ہمارا 60 mark oral پہ ہم کو مل جائیں گے اب 60 mark جو ہم کو oral میں ملیں گے اس میں پاس ہونے کے لئے سیپ ہمیں پانچ mark درکار ہے پانچ mark مل جائے تو ہم oral میں پاس ہو جائیں گے پاس ہونے minimum mark ہمیں پانچ mark درکار ہے اب ہمارا return کا جو paper ہوں گا وہ پورا 80 mark کا ہوں گا 80 mark کا ہوں گا first language کا 80 mark ہوں گا second language 4040 ہمارا composite ہے دونوں ملا کے تو یہ بھی ہمارا 80 ہو جائیں گا third language بھی ہمارا 80 ہے اس میں پاس ہونے کے لئے ہمیں کم سے کم کتنے mark ہونا چاہیے تو دیکھیں اس کا group بنایا گیا ہے اب ہمیں پاس ہونے کے لئے جو mark چاہیے ایک paper میں پاس ہونے کے لئے 25 mark چاہیے 25 mark چاہیے لیکن اگر تینوں کا total کیا جائے تو صرف 75 ہی ہوں گا لیکن board یہ کہتے ہیں کہ تینوں کا total ہمارا جو ہے وہ 105 آنا چاہیے ایک paper میں پاس ہونے کے لئے 25 mark ضرور ہے لیکن جب تینوں کا اگر ہم total کرے تو پھر ہمیں 105 آنا چاہیے تینوں کا total اگر ہم کرے تو ہمارے جو oral ہے 20, 20, 20 اس طرح اگر ہمیں 20, 20 mark مل جاتے ہیں oral میں تو یہ ہوگا ہے ہمارے 60 اب پاس ہونے کے لئے ہمیں 45 mark ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب پاس ہونے کے لئے ہمیں 45 mark ہی ہونا چاہیے اگر return میں اگر ہم نے first language کے اندر second and third اگر ہم third language ہمارے لئے تھوڑا difficult ہم مانتے ہیں اس کو اگر ہمیں 5 ہی mark ملتے ہیں only 5 mark ملتے ہیں اب 20 ہم نے ادھر لئے لئے تو یہ ہو جائیں گے ہمارے پورے 25 mark یعنی 25 mark درکار ہم پاس ہو جائیں گے اسی طرح ہندی مراتھی ہے ہندی مراتھی میں بھی اگر صریف ہم نے 5 ہی mark لئے ہیں اور ہمیں oral میں 20 مل گئے تو یہ بھی ہو جائیں گے ہمارے 25 دونوں کا total ہو جائیں گا 50 اسی طرح first language ہمارے 20 mark ہمیں oral میں مل چکے ہیں اب ہمیں یہاں پر return کے اندر کم سے کم 35 mark ملنا چاہے گے اردو کے پیپر کے اندر اگر ہمیں 35 mark ملتے ہیں اگر ہمیں دونوں کا total کیے تو یہ ہو جائیں گا 55 اس طرح اگر ہم ان تمام کا total کریں گے تو یہ ہو جائیں گا ہمارا 105 اس طرح ہم language جو group ہے 3وں میں پاس ہو جائیں گے لیکن اگر ہم اردو میں 35 35 نہیں لیتے ہیں ہم صرف 25 ہی mark لیتے ہیں اگر ہم 35 نہیں لیے اگر ہمیں 25 mark ملے 25 ملے تو پھر بورڈ نے ہمیں ایک سولت اور دیئے ہمیں 10 mark کا grace دیا ہے اور اس 10 mark اگر ہم گریس مل جاتا تو پھر ہم 35 ہو جائیں گے اور پھر ہم یہاں پا 3 بھی لہنگ میں پاس ہو جائیں گے ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ سمجھ میں آ چکا ہوں بس